اُریسا میں بھیشڑ ریل حادثہ ایک کے بعد ایک گھڑی تین ٹرینے آخر کیسے ہوا یہ خوفناک ریل حادثہ اُریسا کے بالا سور میں ہوئے ریل حادثے نے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے اس درجناک حادثے میں دو سو اتی سے زیادہ لوگوں کی موت کی خبر بھی سامنے آئی ہے اور ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ تینوں ٹرینے آپس میں کیسے ٹکرا سکتی ہے اور تینوں ٹرینے آپس میں ٹکرائیں تو کیسے ٹکرائیں ان تینوں سوالوں کا جواب ہر کوئی تلاش کر رہا ہے چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دردناک حادثہ آخر ہوا کیسے جانکاری کے مطابق ست سے پہلے یہ حادثہ 1200 ریلوے اسٹیشن کے نزدید بہانگا بازار اسٹیشن کے پاس ہوا حادثے کے وقت آؤٹر لائن پر مانگاڑی کھڑی ہوئی تھی ہاوڑا سے آ رہی کورو منڈل ایکسپریس بہانگا بازار سے 300 میٹر پہلے ہی دیریل ہو گئی یہ حادثہ اتنا بھیانت تھا کہ کورو منڈل ایکسپریس کا انجن مالگاری پر چڑھ گیا مالگاری پر چڑھ گیا کورو منڈل ایکسپریس کی پیچھے کی بوگیاں تیسرے ٹریک پر جا گئی اچانک تیزی سے تیسرے ٹریک پر ہاوڑا بینگلورو ایکسپریس آ گئی اور کورو منڈل ایکسپریس کی بوگیوں سے تیزی سے ٹکرا گئی اور ٹی نو ٹرینے اس حادثے کا شکار ہو گئی اس حادثے کے بعد چار ہے حالہ اس حادثے کو لے کر بی گئی پریس ریلیز میں سامنے آیا ہے کہ کورو منڈل ایکسپریس کے کوچ بی ٹو سے لے کر بی نائن سب کے کوچ پلٹ گئے وہیں ای ون اور ای ٹو کوچ بھی ریلوے ٹریک پر پڑے تھے وہیں کوچ بی ون کے ساتھ ساتھ انجن بھی پٹری پر پلٹ گیا یعنی کورو منڈل ایکسپریس میں جان گوانے والوں کی سنکھیا زیادہ ہے وہیں بینگلورو ہاوڑا کا میل وہیں بینگلورو ہاوڑا میل کا جی ایس کوچ چھتیگرست ہو گیا تھا اسی کے ساتھ دو اور بوگیاں بھی ریلوے ٹریک پر پلٹ گئی اور کچھ بوگیوں سے لے کر انجن تک کی بوگیاں ریلوے ٹریک پر پڑی ہوئی تھی اس حادثے میں جو زندہ بچ گئے وہ بلکل سہم گئے تھے انہوں نے بتایا کہ جب یہ حادثہ ہوا تو ایک زوردار جھٹکہ لگا اور اچانک ٹرین کی بوگی ایک طرف پلٹنے لگی کئی ڈپوں سے لوگ باہر نکلنے لگے ریلوے ٹریک پر بھی گر پڑے تھے اسحادثے کی آواز ایک بھیانت دھماکی جیسے سنائی دی اور ایک کے بعد ایک دھماکوں کے بعد لوگوں کی بھیڑ موقع پر اکٹھا ہونے لگی ریلوے ٹریک پر بوگیاں پڑی ہوئی تھی اور لوگوں کی چیخ و ککار سنائی دے رہی تھی اسحادثے کے بعد ریل منتری بھی گھٹنا اسحادثے کا جائزہ نے پہنچے اور رسکیو آپریشن کی جانتاری بھی لے پی اے موڈی نے بھی ٹویٹ کر اس حادثے پر دکھ جتایا اس قبر میں فیلحال اتنا ہی دیکھتے رہے دکنٹا